دیکھئے کوئی کہیں سے آئے تو اس سے چار باتیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہاں سے آئے ہو کہاں آئے ہو کیوں آئے ہو کیا لے کے آئے ہو تو نور آیا کہاں سے آیا اللہ کی طرف سے آیا کہاں آیا ہماری طرف آیا کیسے آیا جیسے ہمارے جسم میں جان آتی ہے مصطفیٰ جانے کائنات بن کر آتے ہیں جیسے ہمارے جسم میں جان آتی ہے مصطفیٰ جانے کائنات بن کر آتے ہیں لیکن دیکھیں ہمارے جسم میں جان ہے کا انگلی پکڑو تو جان ہے دست پکڑو تو جان ہے ہاتھ پکڑو تو جان ہے بازو پکڑو تو جان ہے پیٹ پکڑو تو جان ہے سر پکڑو تو جان ہے ران پکڑو تو جان ہے پیر پکڑو تو جان ہے انگلیاں پکڑو تو جان ہے پنڈلیاں پکڑو تو جان ہے انگلی کاٹو تو درد ہو ہاتھ کاٹو تو درد ہو بازو کاٹو تو درد ہو سینہ چاک کرو تو درد ہو پیر کاٹو تو درد ہو جہاں درد ہو وہیں جان ہو ہماری جان ہے کہاں تو دونوں کان کے بیچ میں ہے جیسے ہمارا چہرہ ہے جیسی ہماری شکل ہے اسی شکل میں ہماری جان ہے ہے دونوں کان کے بیچ میں مگر کمال یہ ہے اس کا قبضہ انگلی پر ہے اس کا قبضہ دست پر ہے اس کا قبضہ ہاتھ پر ہے اس کا قبضہ سر پر ہے اس کا قبضہ کانوں پر ہے اس کا قبضہ آنکھوں پر ہے اس کا قبضہ زبان پر ہے اس کا قبضہ پیروں پر ہے ہماری جان ہے دونوں کانوں کے بیچ میں لیکن اس کا قبضہ ہے پورے جسم پر مصطفیٰ بظاہر ہے مدینے میں لیکن ان کا قبضہ ہے پوری کائنات پر خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضوں اتیار نارے تکبیر نارے رسالہ دشنِ بلادت رحمت عالی نارے تکبیر نارے رسالہ خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضوں اتیار میں سرور کہو کی مالکو مولا کہو تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے حضراتِ موترم سنجیدگی سے آپ بیٹھے رہے جائیے گا نہیں میری گفتگو سن کر جائیں دیرے دیرے میں آگے بڑھنا آؤ حضراتِ موترم موترم اس کا مگر اعتراض اس پر یہ ہے کہ نبی نور کیسے ہو سکتے ہیں نور جو ہوتا ہے وہ ماباپ سے پیدا نہیں ہوتا ہے نور جو ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا ہے نور جو ہوتا ہے وہ ویواہ نہیں کرتا ہے نور جو ہوتا ہے اس کے بچے نہیں ہوتے ہیں نور جو ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا ہے نور جو ہوتا ہے وہ پانی نہیں پیتا ہے کہتے ہیں دیکھو فرشتے نور ہے فرشتے ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ فرشتے نور ہیں اور نور سے پیدا کیے گئے ہیں فرشتے نہ کھاتے ہیں فرشتے نہ پیتے ہیں فرشتے نہ ہے نہ ماں باپ سے پیدا ہوئے فرشتوں کے نہ بچے ہیں فرشتے نہ شادی کرتے ہیں فرشتے نہ ویواہ کرتے ہیں حضرات مہترہ تو کہتے ہیں اگر نبی نور ہے تو نبی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں کیسے نور ہو سکتے ہیں نبی اگر نور ہے تو انہوں نے شادی کیے ہیں نبی نور ہے تو ان کے بچے بھی ہیں وہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیئے ہیں اس لیے نور نہیں ہے حضرات اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے صرف نور ہیں مگر میرے مصطفیٰ نور بھی ہیں اور پشر بھی ہیں اس لیے کہ میرے نبی پرزکے کبرا ہے اللہ اور پندے کے بیچ کے وسیلہ ہے اور میرے مصطفیٰ نور اس لیے ہے کہ وہ اللہ سے لیتے ہیں پشر اس لیے ہے کہ لے کر کے بندوں کو دیتے ہیں حضرات میرے مصطفیٰ نور اس لیے ہیں کو اللہ سے لیتے ہیں پشر اس لیے ہیں پندوں کو دیتے ہیں اور اگر نور نہیں ہوں گے تو اللہ سے لیں گے کیسے اگر پشر نہیں ہوں گے تو بندوں کو دیں گے کیسے اس لیے اللہ سے لینے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے بندوں کو دینے کے لیے پشر کا ہونا ضروری ہے میرے مصطفیٰ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں اور اس نور پاکے مصطفیٰ کو پروردگار نے سب سے پہلے پیدا کیا اپنے نور سے پیدا کیا ایک صحابی نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت جابیر بن عبدالانساری رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے اور آردے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں جب کچھ نہ تھا تو یا رسول اللہ کیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا نورِ الٰہی تھا جمالِ خدا بندی تھی حسنِ خدا تھا میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی جب کچھ نہ تھا تو حسنِ خدا تھا اور جب حسن ہو تو پھر حسن کا یہ تقاضہ ہے کہ اس کے دیکھنے والے بھی ہوں اس کے خوبی بیان کرنے والے بھی ہوں اور اس کی تعریف کرنے والے بھی ہوں تو جب کچھ نہ تھا حسن خدا تھا اور جب حسن ہو تو پھر حسن کا یہ تقاضہ ہے کہ اس کے دیکھنے والے بھی ہوں خوبی بیان کرنے والے بھی ہوں تعریف کرنے والے بھی ہوں تو پروردگار نے اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے حبیب تو بن مجھ سے سب بنے تجھ سے تاکہ میرا نور تجھ میں ہو تیرا نور سب میں ہو اے حبیب تو بن مجھ سے سب بنے تجھ سے تاکہ میرا نور تجھ میں ہو تیرا نور سب میں ہو اے حبیب تو بن مجھ سے سب بنے تجھ سے تاکہ میرا حسان تجھ پر ہو تیرا حسان سب پر ہو تو پروردگار نے اپنے دیدار کے لیے اپنے نور سے اس نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے کہا حبیب محبت کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ تم اکیلے ہم میں دیکھو بلکہ اے حبیب تم ہمیں دیکھو ہم تمہیں دیکھیں تم میرے جمال کو دیکھو میں تمہارے جمال کو دیکھو تم میرے حسنوں کو دیکھو میں تمہارے حسنوں کو دیکھو تم میرے نور کو دیکھو میں تمہارے نور کو دیکھو اے حبیب میں بننے والے کو دیکھو تم بنانے والے کو دیکھو اے حبیب میں بننے والے کو دیکھو تم بنانے والے کو دیکھو اے حبیب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو تم میرے حسن کو دیکھو میں تمہارے حسن کو دیکھو تم میرے جمال کو دیکھو میں تمہارے جمال کو دیکھو تم مجھے چاہو میں تمہیں چاہو تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کرو اے حبیب تم مجھے اللہ کہو میں تمہیں اللہ کہو اے حبیب تم مجھے رحیم کہو میں تمہیں رحیم کہو تم مجھے کریم کہو میں تمہیں کریم کہو تم مجھے خبیر کہو میں تمہیں پشیر کو ہوں تم مجھے رب کو ہوں میں تمہیں رسول کو ہوں تم مجھے اللہ کا ہوں میں تمہیں محمد کو ہوں تم مجھے لا الہا اللہ کا ہوں میں تمہیں محمد رسول اللہ کا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفی عظمت مصطفی نعرہ تکبیر سبحان اللہ اے حبیب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں اے حبیب دیکھو اس لیے کہ میرے دیکھنے پر سوال ہوگا سوال کیا ہوا ہے حضرات جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے آپ کے اولادیں پیدا ہوئیں اور آپ نے اولادوں کو جب تبلیغ فرمائی ہے تو اولادوں نے سوال کیا اے آدم علیہ السلام یہ بتائیے جس خدا کی آپ دعوت دے رہے ہو جس خدا کو منوانا چاہتے ہو بتاؤ اس خدا کو آپ نے دیکھا ہے تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں ہم نے دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے خدا ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے جب آپ نے تبلیغ فرمائی تو لوگوں نے آپ سے بھی پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام بتائیے آپ جس خدا کو منوانا چاہتے ہو جس خدا کو جو ہے دعوت دے رہے ہو بتائیے اس خدا کو آپ نے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں ہم نے دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لے آئے جب تبلیگ کیے تو لوگوں نے آپ سے بھی سوال کیا اے عیسیٰ علیہ السلام بتائیے جس خدا کو منوانا چاہتے ہو جس خدا کی آپ دعوت دیرہے ہو اس خدا کو آپ نے دیکھا ہے اس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں میں نے دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے حضرت محترم آن سے چودہ سو سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے چھ ہزار سات سو پچاس سال کے بعد حضرت نوہ علیہ السلام کے چار ہزار چار سو نموز سال کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے تین آزار ستر سال کے بعد حضرت دعود علیہ السلام کے اٹھارہ سو سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سترہ سو سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساڑھے تیس سو سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانسو ستر سال کے بعد آس سے چودہ سو سال پہلے پانسے کتر اسوی کو ربیلوگل شریف کے مہینے میں اس کی بارہ تاریخوں دو شمبے کے تیر صبح صادق کے بھر حرمت والے شہر میں لا جواب شہر میں عظیم شہر میں تابے کے قریب جنتی چھوپڑی میں آمینہ کی گود میں سید السادار صاحب کمالہ بہار جمالہ جان حسنا مجیب الدعباد حبیب الرحمن عفظل الانسان عالم کے سلطان خالق کے مہمار مخلوق کے محضبان رسول دیشان صاحب کوران روح البیان نائب پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار صبح کائنات شمشدوہا شام کائنات بدردو جا جناب محمد ابن عبداللہ عبداللہ ابن عبدالمطلی عبدالمطلیب ابن حاشی حاشیم ابن عبدالونار عبدالوناف ابن قصہ قصہ ابن کھا تاب ابن کھلا کھلاب ابن مرہ مرہ ابن مالی مالک ابن فحر فحر ابن غالب غالب ابن لوئی لوئی ابن موزر موزر ابن کھنانا کھنانا ابن خوزائمہ خدا میں مدرکہ مدرکہ ابن علیہ السلام 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 علیہ اللہ کے نور سے چمکنے والا اپنے نور سے کائنات کو چمکانے والے کے بیلادت ہوتی ہے میلاد ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے آمد ہوتی ہے رب کی زمین پر ایک ہستی کو اترتے دیکھا اسی کے نور سے کائنات کو چمکتے دیکھا نارے نشانت سرکاہ کیامت جلدار کیامت مکتی کیامت نارے تکبیم نارے نشانت نارے ہیدلی سبحان اللہ اللہ علماء اہل سنت کے جو ہیں پروردگارِ عالم ان کے محبتیں سلامت رکھیں اللہ ان کے عمل میں عمل میں میں عمر میں رسک میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیلادت ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے میلاد ہوتی ہے آمد ہوتی ہے عرب کی زمین پر ایک ہستی کو اترتے دیکھا اسی کے نور سے کائنات کو چمکتے دیکھا چمکت اس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حضراتِ محترام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیلادت تھے چالیس سال کے بعد پروردگار نے حکم دیا اے میرے حبیب اب اپنے بنے ہوئے کا اعلان کرو یعنی اپنے نبوت کا اعلان کرو میری وہدانیت کا اعلان کرو میرے نبی نے مکہ والوں کو جمع کر کے اپنے نبوت کا اعلان کیا اللہ کی وہدانیت کا اعلان کیا مکہ والوں نے وہی سوال کیا جو ہر نبی سے سوال ہوتا رہا اے محمد عربی بتائیے کہ آپ جس خدا کو منوانا چاہتے ہو جس خدا کی آپ دعوت دے رہے ہو اس خدا کو آپ نے دیکھا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو اب تک جنہوں نے خدا کی گواہی دی ہے سب نے سن کر دی ہے قیامت تک سارے لوگ خدا ایک ہے یہ سن کر گواہی دیں گے لیکن محمد عربی سن کر کے نہیں بلکہ دیکھ کر گواہی دے رہا کہ قلو اللہ وحاد اللہ ہے اور وہ ایک ہے نہ تم دیکھو نہ جشمِ انبیاء دیکھیں گر خدا کو دیکھیں تو بس نگاہِ مصطفیٰ دیکھیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیاب ہو پلا ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درو اے میرے حبیب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں یہی تو پیار ہے بلنا سبحان اللہ اے حبیب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں اے حبیب جب میں نے تمہیں بنایا ہے تو تیسرا کوئی نہیں ہے اے حبیب بنانے والا خدا ہے بننے والے مصطفیٰ ہیں تیسرا کوئی نہیں ہے اے حبیب جب میں نے تمہیں بنایا تو تیسرا کوئی نہیں ہے اور جب تیسرا تھا ہی نہیں تیسرے کو کیا معلوم کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے مصطفیٰ کیسے بنے ہیں تیسرا تھا ہی نہیں تو اس کو معلوم ہی نہیں اس لئے کہ موجود تھا ہی نہیں اس نے دیکھا ہی نہیں کہ نبی کیسے بنے ہیں تو کہنا پڑے گا بنانے والا خدا جانے کہ اس نے کیسا بنایا ہے بننے والے مصطفیٰ جانے کہ وہ کیسے بنے ہیں دینے والا خدا جانے کہ اس نے کتنا دیا ہے لینے والے مصطفیٰ جانے کہ انہوں نے کتنا لیا ہے بس رب نے فرمایا حبیب سب کو دوں گا تو حساب سے تمہیں دوں گا بے حساب بیٹا کہاں پیدا ہوئے ماں باپ بتا سکتے ہیں کی نہیں میں اگر پوچھو یہ بتا یہ روتا ہوا بچہ آیا کی خاموش ہو کے ماں باپ بتا سکتے ہیں دائیاں بتا سکتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب باپ دنیا میں آ رہے تو بیٹا موجود نہیں ہے اس لئے حقیقت کو نہیں جانتا بتا کیا چلا حقیقت جاننے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے حقیقت جاننے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے جب باپ آ رہا تو بیٹا موجود نہیں اس لئے حقیقت نہیں جانتا حقیقت نہیں بتا سکتا لیکن جب بیٹا دنیا میں آ رہا ماں موجود ہیں باپ موجود ہیں دائیاں موجود ہیں بیٹے کی حقیقت باپ بتا سکتی ہے باپ بتا سکتا ہے دائیاں بتا سکتی ہیں تو رب نے فرمایا حبیب حقیقت جاننے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے لیکن جب میں نے تمہیں بنایا تیسرا کوئی موجود ہی ہی نہیں ہے تیسرا کوئی موجود نہیں ہے میری مرض یہ ہے میری مشیط یہ ہے کیا ہے میرے حبیب میں نے جب تمہیں بنایا ہے تمہیں بنتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے نہ آدم نے دیکھا نہ شیس نے دیکھا نہ نوح نے دیکھا نہ ابراہیم نے دیکھا اے حبیب جب میں نے تمہیں بنایا تو تمہیں بنتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا لیکن اے حبیب جب میں آدم کو بناوں گا تم بنتے ہوئے دیکھو گے میں زمیں بناوں گا تم بنتے ہوئے دیکھو گے آسما بناوں گا تم بنتے ہوئے دیکھو گے سورت بناوں گا تم بنتے ہوئے دیکھو گے چان بناوں گا تم بنتے ہوئے دیکھو گے اے حبیب میری مرضی یہ ہے کہ جب تم بنو تو تمہیں کوئی نہ دیکھے لیکن جب سب بنے تو تم سب کو دیکھو تاکہ تمہاری حقیقت کو میرے آلابہ کوئی نہ جانے سب کی حقیقت اے میرے حبیب تم جانو اے حبیب سب کی حقیقت تم جانو ایک تو یہ دوسری حکمت کیا ہے میرے پیارے یہ کیا ہے جلدی بتائیں کیا ہے بائیب کس سے بنا جلدی بتائیں کس سے بنا بارے کیوں اگر یہ کس سے بنا ہے جو اچھا لوہا ہٹا دوں مائی بن سکتا ہے بول سکتا ہے یہ کیا ہے کپلا ہے اگر یہ کس سے بنا ہے اگر کس سے بنا ہے مائی گا سو راہی کس پر بیٹھا ہوں کس سے بنیا ہے لکڑی سے لکڑی ہٹا دوں یہ کسی بن سکتی ہے جس پر آپ بیتے ہیں وہ کیا ہے کیا ہے بنی کی حصے ہے پلاسٹک فائبر سے اگر فائبر ہٹا دوں کسی بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے حضرت یہ مائک لوہے سے بنا لوہا ہٹا دوں تو مائک نہیں بن سکتا آپ کیا سمجھے کہ جو جس سے بنتا ہے بننے والا اس کا محتاج ہوتا ہے صحیح کہنا نتوجہ بننے والا اس کا محتاج ہوتا ہے یہ مائک لوہے سے بنا ہے لوہا ہٹا دوں تو مائک نہیں بن سکتا تو گویا مائک بننے میں یہ لوہے کا محتاج ہوا کپڑا تھاگے سے بنا ہے دھاگا ہٹا دو تو کپڑا نہیں بن سکتا پتا کیا چلا کپڑا بننے میں یہ دھاگے کا محتاج ہوا کرسی فائبر سے بنی ہے فائبر ہٹا دو تو کرسی نہیں بن سکتے پتا کیا چلا کرسی بننے میں یہ فائبر کے محتاج ہوئی تو جو جس سے بنتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے رب نے فرمایا حبیب میں نے اپنے نور سے تمہیں بنایا اور تمہارے نور سے میں کائنات کو بناوں گا میری مرضی یہ ہے کہ تم اس سے بنا تس سے سب بنیں گے تاکہ پوری کائنات تیری مہتاج ہو جائے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آجتہ بتایا نارے تکبیر نارے رسال آمد مصطفیٰ علاجت مصطفیٰ نارے تکبیر نارے سال سبحان اللہ اے حبیب جو جس سے بنتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے اس لئے میں نے اپنے نور سے تمہیں بنایا تمہارے نور سے میں کائنات کو بناوں گا تاکہ پوری کائنات تمہاری محتاج ہو جائے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا اے حبیب تو مجھے دے میں تجھے دیکھو تو میرے حسن کو دے میں تیرے حسن کو دیکھو تو میرے نور کو دے میں تیرے نور کو دیکھو تو میرے جمال کو دے میں تیرے جمال کو دیکھو اے حبیب یہی تو پیار ہے یہی تو محبت ہے یہی تو عشق ہے اے میرے حبیب ربوت میری ہوگی نبوت تیری ہوگی علوہیت میری ہوگی رسالت تیری ہوگی اے حبیب خلقت میری ہوگی حکومت تیری ہوگی جنت میری ہوگی ملکیت تیری ہوگی جبریل میرا ہوگا خادم تیرا ہوگا اے حبیب چاند میرا ہوگا چاندی تیری ہوگی سورن میرا ہوگا روشنی تیری ہوگی ستارے میرے ہوں گے چمت تیری ہوگی خول میرے ہوں گے مہد تیری ہوگے گلگل میرے ہوں گے چہد تیری ہوگی اے حبیب عقیدے میرے ہوں گے مگر قصیدے تیرے ہوں گے اے حبیب عقیدے میرے ہوگے قصیدے تیرے ہوگے قرآن میرا ہوگا نا تیری ہوگے کعبہ میرا ہوگا تعظیم تیری ہوگے اے حبیب حکم میرا ہوگا سنت تیری ہوگے اے میرے حبیب آدم میرا ہوگا آدمیت تیری ہوگے شیس میرا ہوگا امانت تیری ہوگے نوح میرا ہوگا نچافت تیری ہوگے عبرائیم میرا ہوگا خلت تیری ہوگے اسماعیل میرا ہوگا زبو عصار تیرا ہوگا عصار میرا ہوگا رضا تیری ہوگی یاکوم میرا ہوگا اطماع تیرا ہوگا یوسف میرا ہوگا جمال تیرا ہوگا دعود میرا ہوگا خلافت تیری ہوگی سلیمان میرا ہوگا باشایت تیری ہوگی دائے حبیب یحییٰ میرا ہوگا معصومیت تیری ہوگی زکریہ میرا ہوگا شہادت تیری ہوگی عیوب میرا ہوگا سبر تیرا ہوگا عصا میرا ہوگا جلال تیرا ہوگا عیسیٰ میرا ہوگا جمال تیرا ہوگا اے حبیب عبد المتلیم میرا ہوگا مگر دادا تیرا اہلالہ تکبیر نارہ رسالت حضرت اللہ بول عالم مشعید حبیبی صاحب قبلہ زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ حبیب عبد المتلیم میرا ہوگا مگر دادا تیرا ہوگا عبداللہ میرا ہوگا باپ تیرا ہوگا آمینہ میری ہوگی ماں تیری ہوگی فاطمہ میری ہوگی بیٹی تیری ہوگی حسنین میرے ہوں گے نماز سے تیرے ہوں گے حمزہ میرا ہوگا چچا تیرا ہوگا اے حبیب بلال میرا ہوگا مگر غلام تیرا ہوگا عویس میرا ہوگا دیوانہ تیرا ہوگا ابو بکر میرا ہوگا صداقت تیری ہوگی عمر میرا ہوگا عدالت تیری ہوگی عثمان میرا ہوگا صحابت تیری ہوگی علی میرا ہوگا حسنے میرے ہوں گے شہادت تیری ہوگی اے میرے حبیب بندے میرے ہوں گے مگر امت تیری ہوگی نعرہِ تکفیر نعرہِ رسالہ نعرہِ رسالہ عضبتِ مصطفیٰ عضبتِ مصطفیٰ شانہِ مصطفیٰ شانہِ مصطفیٰ نعرہِ حیدی سبحان اللہ بندے میرے ہوں گے مگر امت تیری ہوگی تیری ہوگی حضراتِ محترم اگر اسی پر میں گستگو کرتا رہا تو حضرات وقت گزر جائے گا بہت کچھ آگے دینا ہے آپ کو ایک بات سب سے پہلے یہ سمجھنی ہے اس نور پاک کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا سب سے پہلے پیدا کیا لیکن دنیا میں سب سے آخیر میں بھیجا سب سے آخیر میں بھیجا اس بات کو پہلے سمجھ لیں سر آگے بڑھتے ہیں حضرات پیدا ہوئے پہلے آ رہے آخیر میں جو بعد میں پیدا ہوا وہ آ رہا پہلے آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے لیکن دنیا میں پہلے آئے حضرتِ نوح علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے لیکن آ رہے ہیں پہلے اور جو پہلے پیدا ہوا آ رہا آخیر میں کیا حکمت ہے اس کو محبت سے غور سے پہلے ایک مثال سمجھئے اس کے بعد اے بابو 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 تھوڑی دے تھوڑی دے تھوڑی دے خامس ہو جا بچا میں ابھی بڑھا نہیں ہوا جوان ہوں بارہ کے پہلے والا مقرر ہوں ایک کے بعد آپ لائے ہیں تو میں چاہتا ہوں کو سنا دوں سنا الحمدللہ حقیقت بتا رہا ہوں ایک جلسہ چھوڑ کے آیا ہوں پرکے تسلیمی میں میری تاریخ کی جی جی حضرت اسے محبت سے سننے کن باتے حضرات پیدا ہوئے پہلے آ رہے ہیں آخر میں پہلے مثال بابو 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 کہتے ہیں یا رسول اللہ سنیے اس سے بڑا جب جلسہ ہوتا ہے اسے بڑی جو پانفرنس ہوتی ہے تو اس جلسے سے پہلے کام کیا جاتا ہے وہ کیا کام کیا جاتا ہے اس جلسے کا اشتہار چھپایا جاتا ہے لئے کہہ رہا ہوں آپ بولیں تب ہی بولوں گے اشتہار چھپایا جاتا ہے اور اشتہار کو چھپانے کے بعد اس نے تاریخ بھی دی جاتی ہے اس نے سارے عالم کا نام بھی دیا جاتا ہے سون خطیب آرے وہ بھی دیا جاتا ہے اور چھپانے کے بعد پھر اسے محلے محلے اسے لگایا جاتا ہے ایک اشتہار مدینہ مفجد کے گیٹ پر لگا تھا جلسے تھے امام صاحب قبلہ نائکے صرف اکرام حضرت انمہ محمد مسلم صاحب قبلہ مزید کے حجر کے بعد نکلے نکل کر اشتہار کو دیکھا اسے پڑھنے لگے جب پڑھنے لگے تیمی کے بادو میں ایک شکرہ آکھے کھڑا ہو گیا اور جو اردو نہیں پڑھا تھا انگلی سنگی تو پڑھے تھے مگر اردو کو ناپس پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے آکھے وہ بھی پڑھے تھے حضرت کو سورت پڑھتے رہے اس کے بعد اشتہار حضرت یہ اشتہار کہہے کا ہے یہ اشتہار کیوں لگا ہے حضرت کو کہا یہ جلسے کا ہے بولے حضرت یہ جلسہ ہوتا ہا رہا بولے فلا محلے میں ہوگا فلا گاؤں میں ہوگا تو بولے حضرت کی تاریخ میں ہے بولے فلا تاریخ میں ہے کہ حضرت اچھا یہ بھی بتا دیجئے پھر اس جلسے میں سب سے بڑے خطیب کون آ رہے ہیں سب سے بڑے عالم کون آ رہے ہیں سب سے بڑے حضرت کون آ رہے ہیں سب سے بڑے مقرر کون آ رہے ہیں حضرت نے پڑھ کر نہیں بتائے بلکہ انگلی رکھتے اور رکھنے کے بعد کہا سب سے بڑے حضرت یہ ہیں سب سے بڑے خطیب یہ آ رہے ہیں سب سے بڑے عالم یہ آ رہے ہیں سب سے بڑے مقرر یہ آ رہے ہیں تو شکر نے کہا حضرت کیا آپ یہ حضرت کو جانتے ہیں کہا نہیں کیا ملاقات کیوں بولے نہیں بولے پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں سب سے بڑے حضرت یہی ہے سب سے بڑے خطیب یہی ہے سب سے بڑے مقرر یہی ہے سب سے بڑے عالم یہی ہے تو کہنے لگے کہ اس لیے اگر یہ بڑے نہ ہوتے کہ ان کا نام اشتہار میں اوپر نہیں بلکہ نیچے ہوتا اس لیے بڑے ہیں نام اوپر ہے تو یہ نام بتا رہا ہے کہ بڑے حضرت یہی ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت جلسے میں جائیے گا کہا بلکم جاؤں گا میں جو ہے اس جلسے میں جاؤں گا تو شخص نے کہا حضرت جب جانا تو ہم کو بھی ساتھ لے لینا ہم بھی بڑے عالم سے ملاقات کر لیں گے بڑے عالم کا تیدار کر لیں گے بڑے حضرت کا بھیان سن لیں گے تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا تو خبر کروں گا تیار ہو کے آ جانا ساتھ میں چلوں گا جب جلسے کے تاریخ آ گئی حضرت تیار ہوئی ہے اشتہ کے نماز کے بعد وہ شخص بھی تیار ہو گیا ساتھ میں حضرت کے آیا آنے کے بعد ایسا ہی ممبر لگا ہوا تھا ایسا ہی کرسیاں لگی ہوئی تھے حضرت کرسی پر ایک پیڑ گئے وہ شخص بھی ان کے بادو میں بیٹھ گئے اعلان سر ایک لشٹ لے کے آیا ایک حضرت کا اعلان کیے اور ایک حضرت جب ممبر پہ آئے کس انداز میں آئے سر پہ امامہ ہے جس من پہ چھپا ہے اور جیسے ہی ممبر پہ تشریف پہ لے آئے وہ شخص دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد جو ہے حضرت سے پوچھتا ہے حضرت جرا یہ بتائیے کیا بڑے حضرت یہی ہیں کیا بڑے عالم یہی ہیں کیا بڑے خطیب یہی ہیں کیا بڑے مقرر یہی ہیں تو حضرت کہا نہیں نہیں انتظار کرو وہ تو آنے والے انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں اچھا کاموش ہو کے پیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک حضرت جوشیلے باسمہ اور تشریف لے آئے سر پہ امامہ ہے جس من پر جھپا ہے وہ شخص دیکھا دیکھنے کے بعد کہا کہ حضرت کیا یہ بڑے خطیب ہیں کیا بڑے عالم یہ ہیں کیا بڑے مقرر یہ ہیں حضرت نے کہا نہیں نہیں انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں وہ تو آنے والے ہیں اب اس سے رہا نہیں گیا وہاں سے اٹھ پڑا اسٹیک کے قریب آیا آنے کے بعد کہا نقیب اہل سنت آپ نے کیا گزت کیا بات کیا ہے کہا یہ بتاؤ جو نام اشتہار میں اوپر تھا وہ حضرت کو اب تک کیوں نہیں بولائے ہو وہ حضرت کی تقریر کیوں نہیں کروائے ہو وہ حضرت کو کب بولاؤگے تو نقیب اہل سنت نے کہا ارے وہ بڑے ہیں ابھی کہاں سے بولانوں گا کہا کیوں اشتہار میں نام تو اوپر تھا تو کیوں نہیں بولاؤگے کہا ارے جو بڑا ہوتا ہے نا اسے بچا کے رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے تاکہ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے مطلب کب وہ آئیں گے بولے وہ سب سے آخر میں آئیں گے حکمات بولے کہ جب وہ آئیں گے تو آخری بیان انہی کا ہوگا آخری تقریر انہی کے ہوگے ان کے بعد کوئی بیان نہ ہوگا ان کے بعد کوئی تقریب نہ ہوگی ان کے بعد کوئی کلام نہ ہوگا بلکہ آنے والے خطیب آنے والے حضرات سب سے آخری حضرت ہوگے سب سے آخری عالم ہوں گے سب سے آخری خطیب ہوں گے سب سے آخری مقرر ہوں گے ان کے بعد کوئی بیان نہ ہوگا کوئی تقریب نہ ہوگی کوئی کلام نہ ہوگا کوئی نات نہ ہوگی بلکہ محفل کو ختم کر دیا جائے گا بولے حضرت اشتہار منام پہلے اور یہاں تقریب آخر میں تو حضرت نے جواب دیا اشتہار میں نام پہلے اس لیے دیا گیا تاکہ لوگ پڑھ کر جاننے کہ سب سے بڑے حضرت یہی ہے سب سے بڑے خطیب یہی ہے اور آخری تقریر اس لیے کروائی گئی کہ تاکہ ان کے بعد اب کوئی تقریر نہ ہو محفیل ختم کر دیا جائے ان کے بعد کوئی بیان نہ ہوگا بلکہ ان کا بیان آخری بیان ہوگا تین سے محفیل کو اختتام کیا جائے گا ان کے بعد کوئی بیان نہ ہوگا بلکہ یہ آخری خطیب ہوں گے ان کے تقریر آخری ہوگی ان کا بیان آخری ہوگا ان کے بعد محفیل کو ختم کر دیا جائے اب بلکہ تم سمجھ دیتے ہیں آج سے آج ہزار ایک تو کچھ سال حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر جب تشریف سے آئے آج کے اولادیں جب قائدہ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے آج کے اولادوں نے آپ سے پوچھا آج آدم علیہ السلام یہ بتائیے کیا آپ بھی اللہ کے محبوب ہیں کیا آپ بھی اللہ کے محبوب ہیں آپ بھی ہی آخری نبی ہیں تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں انتظار کرو وہ تو آنے والے بولے آپ کون ہیں بولے میں حبیب اللہ نہیں ہوں میں محبوب اللہ نہیں ہوں پھر کون ہیں بولے ہم تو صفی اللہ ہیں ہم تو آدم صفی اللہ ہیں وقت تو گزرتا رہا حضرت نوہ علیہ السلام تشریف پہ لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف پہ لے آئے لوگوں نے آپ کے کمالات کو دیکھا آپ کے موجزات کو دیکھا دیکھ کر پوچھا بتائیے کیا آفی اللہ کے حبیب ہیں کیا آفی اللہ کے محبوب ہیں کیا آفی آخری نبی ہیں تو حضرت عبرائیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں نہیں انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں آپ کون ہیں بولے میں خلیل اللہ ہو مینو نجی اللہ ہو دعو الخلیبہ اللہ ہو موسیٰ کلیم اللہ ہو اسماعیل زبی اللہ ہو آخر میں حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لے آئی آپ کے کمالات کو لوگوں نے دیکھا آپ کے موجزات کو لوگوں نے دیکھا دیکھ کر کے پوچھا بتائیے جس نبی کے ولادت کا ہمیں انتظار تھا جس نبی کی آمد کا ہمیں انتظار تھا جس نبی کے پیدائش کا ہمیں انتظار تھا کیا آپ وہی نبی ہیں کیا آفی اللہ کے حبیب ہیں کیا آفی اللہ کے محبوب ہیں کیا آفی آخری نبی ہیں تیسے علیہ السلام نے جواب دیا نہیں نہیں انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں بولے ان سے پہلے آپ کس لی آئے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بس انہی کے آنے کی ہم خبر دینے آئے ہیں ہم بشارت جو ہے دینے آئے ہیں انہی کے عظمت کے چرچے گانے کرنے آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سنا رسول انہی کا مزدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آمد کی خوشیاں منانے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ رسول انہی کا مزدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آمد کی خوشیاں منانے آئے ہیں تو پروردگار نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو اس لیے پیدا کیا تاکہ پوری کہنات کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاہل سب سے عالی جو ساتھ ہے وہ میرے مصطفیٰ کے ہے آخر میں اس لیے پھیجا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں جائے گا کوئی رسول نہیں جائے گا کوئی پرغمبر نہیں جائے گا بلکہ میرا محبوب نبیوں میں آخری ہوگا جو کتاب دوں گا قرآن کتابوں میں آخری کتاب ہوگی جو مذہب دوں گا مذہبوں میں دین اسلام آخری ہوگا جو انہیں امت دوں گا وہ امت تمام امتوں میں آخری ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی پرغمبر نہیں آئے گا قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی مذہبِ اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں آئے گا اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی نبیوں میں میرا نبی آخری ہے مذہب میں اسلام آخری ہے قیدام میں قرآن آخری ہے امت میں یہ امت آخری ہے صبح حضراتِ محترم نبی بھی آئے نبی آئے آپ کے لیکن آنے میں حرق یہ کیا ہے آپ کو کہوں گے بار بار مولانا مائی کا اس لیے کہہ دوشتر یہ کیا ہے بھائی مائی اچھا اس لیے اس کے بعد میں رکھیں مدینہ مذہب ہے وہ سکتا ہے مدرسہ بھی مدرسہ بھی ماشا مدرسہ میں آپ نے دیکھا ہو جائے ایک جاتے ہیں یا دو لوگ جاتے ہیں مراؤں وہ کیا بول دے آپ دو لوگ جاتے ہیں تعداد کیا ہے یتنی بڑی ہو جائیں یہ بولی ایک کون جاتا ہے جو پڑھنے جاتا ہے ایک وہ جاتا ہے جو پڑھانے جاتا ہے ایک وہ جاتا ہے جو سیکھنے جاتا ہے ایک وہ جاتا ہے جو سکھانے جاتا ہے مدرسہ ایک مگر جا رہے تو ایک سیکھنے جا رہا ہے ایک سکھانے جا رہا ہے ایک پڑھنے جا رہا ہے ایک پڑھانے جا رہا ہے علماء فرماتے ہیں دنیا بھی ایک مدرسہ ہے ہم بھی آئے نبی بھی آئے لیکن آنے میں فرق یہ ہے کہ ہم پڑھنے آئے نبی ہمیں پڑھانے آئے ہم سیکھنے آئے نبی ہمیں سکھانے آئے ہم چلنے آئے نبی ہمیں چلانے آئے ہم دیکھنے آئے نبی ہمیں دکھانے آئے ہم سبرنے آئے نبی ہمیں سبارنے آئے ارے ہم چمکنے آئے نبی ہمیں چمتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات جب نبی ہمیں سکھانے آئے تو ہمیں سیکھنا چاہیے جب نبی ہمیں جو ہے چلانے آئے تو ہمیں چلنا چاہیے جب نبی دکھانے آئے ہمیں دیکھنا چاہیے جب نبی سبارنے آئے ہمیں سبرنا چاہیے جب نبی چمکانے آئے ہمیں چمکنا چاہیے لیکن آپ کہہ سکتے ہو مشاہد رضا حبیبی ارے نبی کو کیسے چلے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہی نبی کیسے جو ہے چلے ہم نے دیکھا ہی نہیں تو پھر ہم کیسے چلیں گے ہم کیسے پڑھیں گے ہم کیسے دیکھیں گے تو حضرات اس کو اس طرح سے سمجھیں یہ مائک ہے نیا مائک کمپنی سے خریدو تو کمپنی صرف مائک نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ کتابیں بھی دیتی ہے آپ موبائل خریدو تو کمپنی صرف موبائل نہیں دیتی ہے بلکہ ساتھ میں کتاب پھر ہی دیتی ہے کوئی بھی نیا سامان لے کے آؤ سامان کے ساتھ کمپنیاں کتابیں فری دیتی ہے جانتے ہو کہہے کے لیے دیتی ہے اے مائک والو مائک لے جاؤ اس کی سٹنگ کرو اگر سٹنگ کرنا نہ ہے تو ساتھ میں ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں کتاب پڑھتے جانا مائک کے بارے میں جانتے جانا اے جو ہے موبائل لے جانے والو موبائل ہمارے یہاں سے لے جاؤ موبائل چلاو اگر چلانا نہ ہے تو موبائل کو چلانے کے لیے ہم جاننے کے لیے ساتھ میں تمہیں کتابیں دے رہے ہیں کتاب پڑھتے جانا لیکن جو ہے مائک کے بارے میں جانتے جانا کتابیں پڑھتے جانا موبائل کے بارے میں جانتے جانا حضرات یہاں دنیا میں انسان اپنی کمپنی اپنے سامان کے جاننے کے لیے ساتھ میں کتابیں دے رہی ہیں کتاب پڑھتے جاؤ سامان کو جاوارے میں جانتے جاؤ بلا تمسی پروردگان نے جب ربی لوگور شریف کے مہینے میں بارہ تاریخ کو دو شمبے کے دن اپنے حبیب کو بھیجا تو فرمایا بندو کوئی اپنا پیارا کسی کو نہیں دیتا ہے مگر میں نے اپنا پیارا محبوب میں نے تمہیں دیا ہے اب میرے محبوب کی عظمت کو سمجھو محبوب کی رحمت سمجھو محبوب کے مقام کو سمجھو محبوب کے بلندی کو سمجھو محبوب کے نور کو سمجھو محبوب کے مقام کو سمجھو محبوب کے خاندان کو سمجھو محبوب کے صدیق کو سمجھو محبوب کے فاروق کو سمجھو محبوب کے عثمان کو سمجھو محبوب کے علی کو سمجھو محبوب کے نور کے بارے میں سمجھو نبی کے ذکرے کے بارے میں جانو اور بندو میرے محبوب کے عادت کے بارے میں جانو محبوب کی صیرت کے بارے میں جانو محبوب کے اخلاق کے بارے میں جانو اب اگر سمجھ میں نہ ہی تو اپنی محبوب کے عظمت کو جاننے کے لیے ہم ساتھ میں تمہیں کتاب اللہ دے رہے ہیں ہم تمہیں قرآن دے رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالہ ہم تمہیں قرآن دے رہے ہیں اے میرے بندوں میرے محبوب کے چہرے کے بارے میں جاننا ہو تو وطحہ پڑھ لینا اگر میرے بندوں اگر میرے محبوب کے چہرے کے بارے میں جاننا ہو تو وطحہ پڑھ لینا میرے محبوب کے بالوں کے بارے میں یعنی صرفوں کے بارے میں چاننا ہو تو بلدہی لیدہ سجا پڑھ لینا میرے محبوب کے آنکھوں بے کے بارے میں چاننا ہو تو مازا غل پسرو ماتا کا پڑھ لینا اگر میرے محبوب کے سینے کے بارے میں چاننا ہو تو عالم نشرا لکا صدر کا پڑھ لینا محبوب کے نور کے بارے میں چاننا ہو تو کچھ جاتھ من اللہ ہی نور پڑھ لینا محبوب کے رحمت کے بارے میں چاننا ہو میرے محبوب کے ذکر کے بارے میں جاننا ہو ورفانال کا ذکر پڑھ لینا میرے محبوب کے ہاتھ کے بارے میں جاننا ہو ید اللہ آفو قائدی ہم پڑھ لینا میرے محبوب کے روحے میرے محبوب کے ان کے سار کے بارے میں جاننا ہو قولینا مانا بشروب پڑھ لینا میرے محبوب کے میرات کے بارے میں جاننا ہو تو سبحان اللہ دی یفرا بیعودی ہی لیلم من المسجد الحرام پڑھ لینا میرے محبوب کے قدموں کے بارے میں جاننا ہو میرے محبوب کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہو میرے محبوب کے سیرت کے بارے میں جاننا ہو لقد کانا لکھوں فی رسول اللہ اس وقت ان حسنہ پڑھ لینا اور میرے محبوب کے ولادہ کے بارے میں جاننا ہو نلا کے بارے میں جاننا ہو آمک کے بارے میں جاننا ہو پیدائیس کے بارے میں جاننا ہو تو قد جا سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ ماشاءاللہ زندہ بار زندہ بار قرآن پڑھتے جانا محبوب کے بارے میں جانتے جانا سبحان اللہ لیکن ہم قرآن پڑھتے کہاں ہیں اے میرے پیارو قرآن پڑھئے قرآن پڑھئے سفارتی سے کام چلائیے بلکہ آپ قرآن عربی کے ساتھ ساتھ اردو پہ پڑھئے تاکہ قرآن کی آیتوں کا جب ترجمہ پر ہے اس کا معنی جب سمجھ میں آئے جب دل میں خوف خودہ ہوگا جب دل میں خوف خودہ ہوگا تو آپ کا پیر کبھی کناہوں کے طرف نہیں اٹھے گا آپ کا ہاتھ غلط نہیں پکڑے گا آپ کی آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گے آپ کے سبان غلط نہیں بولے گے آپ کا کام غلط نہیں سنے گا اس لئے میرے پیارو قرآن پڑھو اس لئے کانا خلق خلقران نبی کا اخلاق تو قرآن ہے کیا کہنے سبحان اللہ ایک مرد و محبت سے دروشی پڑھنے اور کوئی پڑھنے سبحان اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرات میں نبی کی پیدائش اور آمد لیکن سنا ہوگا لیکن آپ نے انداز میں سنا رکھا آپ جائیے گا نہیں آخری بات سنتے جائیں حضرات سنیے نبی کس زمانے انتشریف لائے آن سے چودہ سو ساٹھ پہلے آن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور میرے نبی کی آمد کا جو فاصلہ ہے تو پانسو ستر سال کا ہے کتنا بھائی؟ پانسو ستر سال کا اگر ایک مہینہ ایک سال آپ کی گاؤں میں محفل نہ سجے عالم نہ آئے امام صاحب نہ بتائے تو بچے تو چھوڑو چچے لوگ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں صحیح گرہ چچے لوگ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھئے نا سی ایسی سال کمر ہو گئی مگر کھلکی داری نہیں آئی یہ بگڑنا ہی تو آئے بچے سوچتے ہیں جوان ہوں گا تو نماز پڑھوں گا اور جوان ہونے کے بعد یہ سوچتے ہیں بوڑھے ہو جاؤں گا تو پڑھوں گا بڑھاپا آنے کے بعد یہ بوڑھے اب کیا سوچتے ہیں کبر جا کے پڑھوں گا کبر جا کے چہرہ سجاؤں گا کبر جا کے اپنے آپ کو سمالوں گا میرے دوستو نمازیں پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نمازیں پڑھی جائیں اپنے آپ کو سمالو اس لیے میرے پیارو دنیا سے ہر ایک کچھانا ہے اور آگے اگر چاہتا ہوں تو یہ ایک موضوع الگ ہے حضراء لیکن سنیے پانس ستر سات کا فاصلہ کوئی نبی نہیں آیا بندے کس قدر بگر چکے ہوں گے انسان اس کا اندازہ لگا سکتا ہے یہ دنیا گمراہ ہو چکی تھی نظامِ عالم بگر چکا تھا ہر طرف شرک و کفر کا دور دورہ تھا انسان انسانیت کے حق کو پار کر چکا تھا انسان خدا کو بھول چکا تھا انسان مثل جانور بلکہ اسے پتر ہو چکا تھا انسان غیر خداوں کے سامنے اپنے آنکھ کو جھکا چکا تھا انسان انسان کا دشمن بنا ہوا تھا قبیلے قبیلے کا دشمن بنا ہوا تھا بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا اسوہن کی سرزمین اگر کوئی اندھا پیدا ہوتا تو اس جینے نہیں دیا جاتا فوراً اسے مار دیا جاتا اگر لگنا پیدا ہوتا فوراً اس کو مار دیا جاتا اگر لنجا پیدا ہوتا جینے کا حق یہ انسان اسے نہیں دیتا تھا فوراں اس کو مار دیتا تھا اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس بیوہ کو بھی جینے کا حق نہ دیا جاتا بلکہ زندہ چتاؤں پر اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا اسے ڈائن سمجھا جاتا حضرات کیسے باپ تھے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دبا دیتے تھے حضرات ایک چھلچ دینا نہ ہو اللہ کے حبید مشریف لے آئے یہ اللہ کے حسان ہے حضرات باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ زمین میں تبا رہے تھے میں اس کو سمجھنے کے لئے ایک صحابی کا بیان خود پیش کر دوں سمجھ جائیں ایک صحابی حضرت دہیہ کلوی اتنے مقبول صحابی کہ جبرید علیہ السلام انہی کے صورت میں اکثر آیا کرتے تھے سبحان اللہ دہیہ کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھیں نا کلمہ پڑھنے کے بعد رونے لگے اور اس قدر روئے کہ آنسو اتنے گرے کہ تامن تر ہوئے بھیگ گئے میرے آقا نے فرمایا دہیہ کلوی روتے کیوں ہوں کلمہ پڑھا ہے تم نے اللہ پر ایمان لائے ہو میری نبوت اور رسالت تو مانا ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے تم رو کیوں رہے ہو تو دہیہ کلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جو مجھے سونے نہیں دیتے میرے گناہ کچھ ایسے ہیں جب یاد آتے ہیں میں رو پڑھتا ہوں مجھے بے کرال کر دیتے ہیں مجھے بے چین کر دیتے ہیں یا رسول اللہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ جب جب سوچتا ہوں وہ نہیں لگتا ہوں ہمارے بھی گناہ ایسے ہیں کتنے گناہ ہیں کبھی نہیں سوچتے رات کو بستر پہ جاتے ہیں تو کتنے لوگ حساب کرتے کرتے سو جاتے ہیں کتنے لوگ کل کیسے کمانا کیا کمانا سوچتے سو جاتے ہیں کتنے لوگ مبائی چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں کتنے لوگ اگر خوش ہیں تو اسی خوشی میں ڈوب کر سو جاتے ہیں کوئی اگر ٹینشن میں ہے تو اسی ٹینشن میں سو جاتا ہے آج کا غور ممتی جب سوتا ہے تو سونے سے پہلے دنیا کو یاد کر کے سوتا ہے موبائل جالا کے سوتا ہے ٹینشن میں سوتا ہے حساب کر کے سوتا ہے اے مسلمانوں نبی نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم حساب کر کے سونا اور جو ہے نبی نے تو یہ حکم دیا تھا اے میرے غلام جو سونے لگنا تو سونے کی دعا پڑھ لینا اگر دعا نہ یادو درود پاپ پڑھ لینا توبہ استقفار کر لینا قرآن کے صورتیں آیتیں جو یادو اسے پڑھ لینا میرے پیاروں نبے کیا ننان میں پرسلو جب سوتے ہیں تو نہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ دعا پڑھتے ہیں نہ تو آیتیں پڑھتے ہیں نہ صورت پڑھتے ہیں نہ کوئی درود پڑھتے ہیں نہ توبہ استقفار کرتے ہیں بلکہ یہ صحیح سو جاتے ہیں سنو اگر سو گئے بغیر پہے اگر نیند میں موت آگئی تو گارنٹی نہیں ہے اگر سونے سے پہلے تو نے توبہ استقفار کر کے سویا ہے تو ہوت پڑھ کے سویا ہے گرمہ پڑھ کے سویا ہے قرآن کی آیت پڑھ کے سویا ہے تو یادنا اگر سو گیا اسی نیند میں تجھے موت آ جائے گی تو مدینے والے نے یہ گارنٹی دی ہے کہ تیرا خاتمہ ہیمان پر ہوگا تیرا خاتمہ ہیمان پر ہوگا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ کوئی کٹھن کی بات نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے پاک ہونا ضروری ہے تھنڈ کا مو سمارہ جتنے ضعیف العمر میں وہ ابھی سے تحق کر لیں گے چار مہینہ وہ ہم کو نہانا ہی نہیں چاہے جتنا جمعہ گدھرے چاہے جتنی نمازے قضا ہو نہانا نہیں اب چار مہینے کے بعد جب گرمی آئے گے تو پھر سے نہ آئیں گے مسلمان وہ بھی نہ پا اچھا یہ بتائیے جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا پاک ہے خدا ہمارا پاک نبی ہمارا نہ دیجے نہ ہمارا خدا ہمارا نبی ہمارا قرآن ہمارا قعبہ ہمارے اولیاء اغنس اعظم خواہدہ گریب نواز وارثِ پاک سامرِ پاک مغضو مشرق حضرات یہ سب پاک ہے تو ہم کیوں نہ پاک ہیں یہ ہم ماننے والے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط پاک رہیے جب پاک رہیں گے نا تو بہت سے کام خود بخود کر سکتے ہیں یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی لیکن حضرات آپ پاک رہنے کوشش کریں نماز پڑھنے کوشش کریں پاک رہیے ناپاکی میں موت کا باج آئے پتہ نہیں جسے کوئی علم نہیں اگر آپ ناپاک رہے موت کی آگوش میں چلے گئے بولیے دنیا سے ناپاک ہو کر جانا کتنی بدنصیبی کی کتنی ارے میرا نبی تو وہ ہے معلوم ہے جب میرے نبی نے پیشانی کو زمین پر رکھانا حضرتِ شفاة الرحمن کی ماں کہتی ہے میں نہلانے کی گرس سے میں آگے جب پڑھی تو ایک آواز آتی ہے میرے محبوب کو لہنالے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے محبوب کو ہر نجاست سے پاک پیدا کیا ہے ہر گندگی سے پاک پیدا کیا ہے ہم میرے دوستوں علامہ فیض احمد عویسی کے چملے رب نے فرمایا حبیب میں پیدائش سے پاک ہوں تمہاری پیدائش پاک ہے ملنا کہنے کے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خود ناپاک ہوتا ہے اس کی ماں بھی ناپاک ہوتی ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہوتی ہے لیکن میرا نبی جب تشریف لے آیا تو رب نے کہا حبیب میں پیدائش سے پاک ہوں تمہاری پیدائش پاک ہے میں ولادر سے پاک ہوں تمہاری ولادت پاک ہے میں ملان سے پاک ہوں تمہاری ملان پاک ہے اے حبیب میں جو ہے خاندان سے پاک ہوں تمہارا خاندان پاک ہے میں جو ہے دادا سے پاک ہوں تمہارے دادا پاک ہیں میں مالدین سے پاک ہوں تمہارے والدین پاک ہیں میں بی بیوں سے پاک ہوں تمہاری بی بیاں پاک ہیں میں اولا سے پاک ہو تمہاری نسل پاک ہے اے میرے حبیب میں کھانے سے پاک ہو تمہارا کانا پاک ہے میں ہاتھ سے پاک ہو تمہارا ہاتھ پاک ہے میں پیر سے پاک ہو تمہارا پیر پاک ہے میں کانوں سے پاک ہو تمہارے کان پاک ہے میں آنکھوں سے پاک ہو تمہارے آنکھیں پاک ہیں میں زبان سے پاک ہو تمہاری زبان پاک ہے میں گوشت سے پاک ہو تمہارے گوشت پاک ہے تمہاری پیشانی پاک ہے اور اسی پاک ہے کہ تم نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا ہے جو اللہ اپنی علم تھا مسجدوں و طہورہ پوری زمین کو ہم نے مسجد مدع دیا ہے پوری زمین کو مطلع کر بار اللہ بار اللہ اللہ بار اللہ اللہ بار جانت رکھیں پیارو اس سے پہلے جو انبیاء تشریف پلائے جہاں مسلحہ بیچھائے اتنی زمین پاک ہوئی ہے جہاں نماز پڑھے اتنی زمین پاک ہوئی ہے یہ میرے نبی کے آنے کی پرکت ہے کہ نبی نے پیشانی کو رکھ دیا زمین پر رب نے کہا حبیر آپ سے پہلے جہاں نبی نماز پڑھتے وہ جگہ پاک ہو جاتی لیکن اے حبیر تم نے جب پیشانی زمین پر رکھ دیا ہے میں نے جو لکھ لیا لردہ مسجدوں و طہورہ پیشانی کے پرکت سے پوری زمین ہی کو ہم نے پاک کر دیا ہے پوری زمین ہی کو ہم نے مسجد بنا دیا ہے تو میرا نبی ایسا پاک ہے کہ میں ہمارے ظاہر کو بھی پاک کیا ہمارے پاکن کو بھی پاک کیا ہے مسلمانوں پاک رہیے پاک رہیے ہر عالمیں پاک رہیے موت کہا جائے کسی کو نہیں مانو کس حال میں آجائے پتہ نہیں اس لیے پاک رہیے ہمیشہ تیہا رہیے حل مختصر حضرات محترام تہیہ کل بھی کہتے یا رسول اللہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ میں یاد کرتا ہوں تو رونے لگتا ہوں حضرات محترام اس کے بعد عبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ خبر دیجئے بشارت دیجئے خوش حبری سنائیے نہ یہ کل بھی کو اللہ نے ان کے خطائے معاف کر دیا ہے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے میرے آقا فرماتے تہیہ کل بھی خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے دہیہ کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مگر دو گناہ ایسے ہیں جو دو مجھے سونے نہیں دیتے مجھے بے قرار کر دیتے ہیں مجھے بے چین کر دیتے ہیں نبی نے فرمایا پھر دہیہ کل بھی بیان کرو وہ تمہارے دو گناہ کون سے ہیں جو تمہیں بے چین کر دیتے ہیں تمہیں بے قرار کر دیتے ہیں تمہیں رولا دیتے ہیں تمہیں سونے نہیں دیتے تو دہیہ کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک گناہ تو کوہ ہے جو میرے حکم پر عمل کیا گیا دوسرا گناہ کوہ ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے عمل کیا نبی فرماتے بیاد کرو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سرطار ہوں میرے حکم پر ستر بیٹیاں زمین میں زندہ دبائی گئی ہیں ستر بیٹیاں زندہ زمین میں دلگوڑ کی گئی ہیں یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے میں نے زمین میں دبایا حقیقت یا رسول اللہ یہ ہے کہ میں تاجیر ہوں خلقے تجارت کرتا ہو تجارت کی قرض سے دوسرے ملک جاتا ہو لورتا ہوں چار چار سال کے بعد کونے چار چار سال کے بعد واپس آتا ہو یا رسول اللہ ایک سفر میں میں جا رہا تھا اپنی بی بی کو حاملہ چھوڑ کر گیا تھا اور کہا تھا اے میری بی بی اگر پیتی پیدا ہو فرن مار دینا پیتا پیدا ہو تو پرورش کرنا اچھے سے خیال رکھنا اچھے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چلا گیا اور کونے چار سال کے بعد میں واپس آتا ہو اپنے شہر میں تاخل ہوا اس کے بعد دروازے پر دستا تھی تو دہیہ کلبی کہتی ہیں یا رسول اللہ جب بہنے دروازے پر دستا تھی تو میری بی بی نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ ایک جو ہے کونے چار سال کی سہسادی آتی ہے چار سال کی پیتی آتی ہے اور آنے کے بعد دروازہ کھولتی ہے یا رسول اللہ میری نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے یہ بڑا پیارا چہرہ تھا بڑا پھولا چہرہ تھا بڑا جو ہے پیارا چہرہ تھا یا رسول اللہ بڑی خورصورت ہو دیتے تھے اور بیٹی ہوتی ہی ایسی ہے بڑی مہنی ہوتی ہے حضرات آپ نے دیکھا نہیں ہے ماں باپ کے انتقال پر بیٹے تو روتے ہی ہیں لیکن کبھی لاشے سے چپکر نہیں روتے کبھی ماں باپ کے جو ہے مچت سے اولاد کبھی چپکر نہیں روتا ارے یہ بیٹیا ہی ہے یہ جب جو ہے جہاں رہتی ہے جب ماں باپ کے انتقال کی خبر سنتی ہے کھانا چھوڑ دیتی ہے پانی چھوڑ دیتی ہے سکون چھوڑ کر کے گرتے پڑھتے کھڑاتی ہے آنے کے بعد ماں کا لاشا ہو یا باپ کا لاشا ہو بیٹیاں چپک جاتی ہے اس قدر روتی ہے خود بھی روتی ہے اوروں کو رولا دیتی ہے شاعر کہتا ہے بیٹ کے درد کو پسلیاں سمجھتی ہے ماں باپ کے پریشانی کو سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹیاں ہوتی ہی ایسی ہیں اور بیٹے کے پر نسبت بیٹی کو سادہ مانو اس لئے کہ دوسرے گھر ان کو چانا ہے اتنا پیار دے دو کہ وہاں نہ ملے اسی پیار کے سبتے وہ جی لیں حضرات محترم المقتصہ اس کے بعد تحیہ کل بھی کہتی یا رسول اللہ بڑی خوبصورت بیٹی تھے بڑی پیاری بیٹی تھے بڑا بھولا چہرہ تھا یا رسول اللہ میری نظر جیسے ہی محبت نے جوش مارا بیٹی کو میں نے گود میں اٹھا لیا سینے سے لگایا کلیدے سے لگایا پیشانی کو چوما رکسار کو چوما بیٹی کو گود میں لے کر کے آنگرد میں گیا میری بی بی سامنے آتی ہے میں بیٹی کو چوم رہا ہوں کلیدے سے لگا رکھا ہوں گود میں اٹھا رکھا ہوں میری بی بی جب دیکھتی ہے میں نے پوچھا رہا کہی ہے یا یہ بیٹی کس کی ہے بڑی پیاری ہے بڑی بھولی ہے بڑی خوبصورت ہے تو بیٹی دہیا کلی بھی کہتے میری بی بی نے میری محبت کو دیکھ کر یقین کر لیا اور اس نے کہا کہ اے میرے سرطاز اے میرے شوہر یہ بیٹی پڑوسن کی نہیں ہے یہ بیٹی کسی اور کی نہیں یہ تو ہماری ہی لگتے دیگر ہے یہ تو ہماری ہی نورِ نظر ہے یہ تو ہماری ہی دل کے تکڑا ہے تو اس کے بعد دہیا کلی بھی کہتے یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے سنا اپنے دماغ اور دل سے فیصلہ کرنے لگا کہ اب اس بیٹی کو مار دونیا زندہ رہنے دو میں اسے جو ہے زمین میں تبا دونیا چھوڑ دو زمین کے اندر کر دونیا زمین کو اپر چھوڑ دو دہیا کلی بھی کہتے یا رسول اللہ میں دل سے اور دماغ سے فیصلہ کرتا رہا کہ یہ جو ہے دہیا کلی بھی نے کہا یا رسول اللہ میں قبیلے کا سردار تھا میرے حکم پر ستر بیٹیاں زمین میں تبا چکے جو ہے تربور کی جا چکے تھے میں جو ہے سوچتا رہا کہ قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے میں کیا جواب دوں گا ایک طرح یا رسول اللہ میری سرداری تھے ایک طرح میری لخت جگر تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا سرداری بچاؤں کے بیٹی کو بچاؤں بے سرداری بچاؤں گا تو بیٹی کو مرنا ہوگا اگر بیٹی زندہ رہے گے تو سرداری ہاں سے جائے گے لیکن انسان ہوتا ہی ایسا ہے مسلمانوں جب انسان پر دولت غالب آتی ہے انسان کے دل میں جب دنیا غالب آتی ہے تو پھر انسان کو اچھی راہ نظر نہیں آتی ہے اچھے راہ سے نہیں دکھتے ہیں پھر علم علم نہیں ہوتا اس کی نظر میں امام امام نہیں ہوتا اس کی نظر میں اس کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے دہی اکل اس لیے کہ حضرات محترم انسان اولاد سے بھی پیار کرتا ہے مال سے بھی پیار کرتا ہے ہاتھ پیر سے بھی پیار کرتا ہے اپنی جان سے بھی پیار کرتا ہے لیکن جب بیمار ہوتا ہے انسان تو عزیز مال کو علاج کے لیے قربان کر دیتا ہے لیکن جان پچانے کی بات آتی ہے یہ انسان ہاں پیر بھی کتبہ دیتا ہے لیکن حضرات جان سے بھی پڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ انسان کے آن ہوتی ہے بان ہوتی ہے شان ہوتی ہے عزت ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے جب انسان کے بیماری کے بات آتی ہے مال قربان کر دیتا ہے لاتفال جب جان کی بات آتی ہے آزا کو قربان کر دیتا ہے لیکن جب جان کی شان کی بات آتی ہے عزت وکار کی بات آتی ہے ایمان کی بات آتی ہے یہی انسان اولاق بھی قربان کر دیتا ہے مار بھی لطا دیتا ہے اپنی جان بھی عزت کے لئے قربان کر دیتا ہے میں اکر بھی کہتے ہیں رسول اللہ میں نے فیصلہ یہی کیا کہ بیٹی کو مرنا ہوگا کہتے ہیں میں نے بی بی سے کہا بی بی یقین کر لی اور میں نے کہا بی بی اسے مارا نہیں محبت ہے میں ماں ہوں محبت و ممتہ دونوں ہے ہنا میری ممتہ نے گوارن ہی کہ اس کو مار دوں تہیہ کلبی نے کہا چلی اچھی بات لیکن بیٹی کو تیار کر دو بڑے دینوں کے بعد آیا ہو اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہے بیٹی کو ساتھ لے جاؤں بی بی کو یقین آیا تیار کر دیا سچ کر کے فول سپ کلی جب نکلی تہیہ کلبی کہتے ہیں رسول اللہ میں اس بیٹی کو گود میں بھی اٹھا لیا پیشانی کو بھی چون رہا تھا رکھسار کو بھی چون رہا تھا گلے سے نگاہ بھی رکھا تھا اس کو لیے لیے بزار جاتا ہوں اوزار خریدتا ہوں اوزار لے کر پسپی سے باہر گیا گڑھے کودا بیٹی پوچھتی رہی گڑھے کیوں کود رہے ہوئے میں نے جواب دیا اسی گڑھے میں تجھے دبانا بابا میری خطہ کیا ہے میری باپ کیا ہے میرے گناہ کیا ہے میری کمی کیا ہے دہیا کلبی کہتے ہیں پوچھتی رہی لختے جگر مگر یا رسول اللہ میں گڑھے کودتا رہا گڑھا تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد میں بیٹی کو اسے مطار دیتا ہوں مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں پھر بیٹی پوچھتی ہے بابا یہ کیا کر رہے ہیں بیٹی اسی میں تجھے دبا رہا ہوں مٹی کے میں تجھے دبا رہا ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی مجھ یہ پوچھتی ہے بابا میری خطہ تو بتا دیں میرے بابا تو بتا دیں مجھے جی نے کہا تو نہیں دیا جائے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے مجھے کیوں زبین میں دبایا جا رہا ہے میری کمی تو بتا دیں میرے گناہ تو بتا دیں میرے بابا تو بتا دیں میری خطہ تو بتا دیں تو دہیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ آنسکوں کے آنسکوں کو روک کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں نے جواب دیا بیٹی بیٹی ہونا ہی تیرا خطہ ہے بیٹی ہونا ہی تیرا گناہ ہے بیٹی ہونا ہی تیرا پاپ ہے بیٹی ہونا ہی تیری کمی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں مٹی ڈالتا رہا میری بیٹی فریاد کرتی رہی بھلاتی رہی مدد کے لیے لیکن یا رسول اللہ کوئی نہیں آیا گلے تک جب مٹی پھو گئی میری بیٹی کو یقین ہو گیا کہ چند منت کے بعد میں اسی مٹی میں دبا بھی جاؤں گی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کرتی ہے کچھ کلمیں عادہ کرتی ہے پکار کرسکے کچھ کلمیں عادہ کرتی ہے یا رسول اللہ مانا مطلب تو میں نہیں سمجھ سکا لیکن کلمیں مجھے یاد ہو گئے وہ کلمیں مجھے یاد ہو گئے میرے آقا نے فرمایا اور میرے آقا سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے صحابہ بھی رو رہے ہیں میرے آقا کے آنکھیں عشقبار ہیں میرے آقا نے فرمایا دہیا قلبی آخری وقت میں تمہاری بیٹی نے کون سے کلمیں عادہ کیے ہیں کون سے کلمیں عادہ کیے ہیں بیان کرو یا رسول اللہ یاد تو کر لیا ہوں محفوظ تو کر لیا ہوں مگر مانا مطلب نہیں سمجھا نبی فرماتے ہیں بیان کرو تمہاری بیٹی آخری دمہ میں کون سے کلمیں عادہ کیے دہیا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کرتی ہے اب بکار کرتی ہے یہ بیٹیاں زندہ زمین میں کب تک نبائی جاتی رہے گی مولا بھیجنے اس نبی کو جس کے آنے کی خبر حضرت آدم نے دی ہے حضرت شیس نے دی ہے حضرت نوہ نے دی ہے حضرت عبرانی نے دی ہے حضرت سکھائی نے دی ہے تمام نبی کین نے دی ہے پروردگار پھیج دے اس پرغمبر کو قولیدن نبی کو المنتظر جس کی ولادت کے انتظار کائنات کو ہے زرے زرے کو ہے پروردگار پھیج دے اس پرغمبر کو جس کیولیدن نبی کو جس کیولیدن نبی کو جو گرگروں سے بھی کلمہ پر ہائے گا جو پتھر کے چتان کو پانی پر تیلائے گا اے اللہ پھیج دے اس پرغمبر کو جہاں جانوروں کا بھی انصاف فرمائے گا جہاں جانوروں کے جو ہے حت دلائے گا اے اللہ پھیج دے اس پرغمبر کو جو اشارے سے ڈوبے ہوئے صورت کو واپس بلٹائے گا اے مولا بھیج دے اس پیغمبر کا جو چاند کے دو تکلے کرے گا اے اللہ بھیج دے اس نبی کو جو ذرے کو وافتات بنائے گا قطرے کو دریہ بنائے گا سر کو ابو ذر بنائے گا ابو بکر کو صدیق بنائے گا عمر کو فالوک بنائے گا عثمان کو زنو رین بنائے گا حلی کو شیر خدا بنائے گا عرابی کو سہادی بنائے گا ناپاک کو پاک بنائے گا جان نمی کو جنتی بنائے گا کافی کو مومن بنائے گا اے اللہ بھیج دے اس نبی کو جو بھوکوں کو کانا کھلائے گا یاسوں کو پانی پلائے گا ننگوں کو کپڑا پہنائے گا پھر سہاروں کو سہارا دے گا مولا بھیج دے اس نبی کو جو جو ہے غریبوں کی مدد کرے گا جو غیطیموں کے سر پر شکت کا ہاتھ فیرے گا مولا بھیج دے اس نبی کو جو عورتوں کو مقامتہ کرے گا عورتوں کو عصد اتا کرے گا ہم بیٹیوں کو حیات اتا کرے گا اللہ بھیج دے اس پر غمبر کو جس کے حالے کا عام انتظار ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے تو حضرات کائنات کے سرے تخزے رب سے کیا مانگ رہے ہیں اللہ بھیج دے اپنے محبوب کو بھیج دے اپنے محبوب کو جاپا کہہ رہا بھیج دے اپنے محبوب کو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے حضرتیاں کہہ رہے ہیں بھیج دے اپنے محبوب کو جو ہمیں حیات کا عطا کرنے والا ہے عورتیں بیوائیں کہہ رہی ہیں اے اللہ پہ جدے اپنے محبوب کو جو ہمیں سہارا دینے والا ہے حضرات محترم کائنات کے سرے سرے رب کی بارگاہ میں جب علیظہ پیش کرتے ہیں پروردگان نے کرم فرمایا اور ربیل ازدر شریف کے مہینے میں اس کے دہب بارہ تاریخوں دو شمبے کے دل صبح سادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارا محبوب پھیجا اور جب میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو لمیاب کے دارون اللہ شرکات کوئی ایسا پاہ رہی جو روشن نہ ہوا ہو روشن نہ ہوا ہو سبین و آسمان پوری کائنات نبی کے روح سے روشن و منور ہو جاتی ہیں سبحان اللہ لارے تدبیر لارے تدبیر لارے نسان سبحان اللہ سبحان اللہ اس نبی کے ملاد منا رہے ہو ملاد مانے پیدائش ہم بھی پیدا ہوئے ہماری بھی ملاد ہوئے لیکن ہماری ملاد سے اسی محلہ بسا ہے ہماری ملاد سے اسی گاؤں بنا ہے گاؤں بسا ہے ہم پیدا ہوئے زمین کو بھرا ہے زمین کو عباد کیا میرے نبی کے ملاد ہوئے اس ملاد سے جنت آباد ہوگی سبحان اللہ جنت آباد ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمد کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کیا ہوں حضرات بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کلی غمدی واتو بلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انشاءاللہ کبھی آیا ملاقات ہوئی تو گفتگو کروں گا یہ چند باتیں تھیں آمد سرکار کے تعلق سے میں نے سنایا آج جس کی آمد سے ہر طرف مجھالا ہے بول دیں سبحان اللہ آج جس کی آمد سے ہر طرف اُنجالا ہے آخری پیمبر ہے اور نوروالا ہے آخری پیمبر ہے اور نوروالا ہے اے حلیمہ اب تیری تھوکروں میں چنت ہے کیونکہ دونوں عالم کے تاج ور کو پالا ہے سرورید عالم کا مرتبہ نرالا ہے سرورید و عالم کا مرتبہ نرانہ ہے سوئے ہیں مدینے میں گھر گھر میں اُجالہ ہے بے سہارہ اے شاہی لوگ کیا سمجھتے ہیں آج بھی مدینے میں سب کا کملی والا ہے آج بھی مدینے میں سب کا نور والا ہے اپنی طرح نجدی کیوں انہیں سمجھتا ہے جس کے نوری کاندھوں پر نور کا دشانہ ہے سرورید و عالم کا مرتبہ نرانہ ہے سوئے ہیں مدینے میں گھر گھر میں اُجالہ ہے کھلے ہو جائیں سلام پہ